بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر آفیہ سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا اپنی حفظ و امان میں رکھے میرے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی رمضان کے استقبال کے بارے میں کہ ہمیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے رمضان آنے سے پہلے کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کن کاموں سے بچنا چاہیے اگر آپ لوگ بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بینہ کہیں سے بھی سکپ کیے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل کو اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے پیارے دوستو رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال اچھے طریقے سے کریں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں یہ ساتھ کام ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہوا نمبر دو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال توبہ اور استقبال سے کریں اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معفی مانگیں تاکہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے اچھے طریقے سے ہم نیکیاں جمع کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں نمبر تین اسی طرح رمضان کی استقبال کے لیے ضروری ہے کہ ہم پکا ارادہ کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں گے ذکر و عذکار میں لگائیں گے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں ٹی وی یا دوسری چیزوں پر وقت سائے کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص زبان کا غلط استعمال کرنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے نمبر چار ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے استقبال اس طرح سے کریں کہ رمضان کے مسائل کو اچھی طرح سے جان لیں رمضان کے متعلق کتابیں خریدیں پروگرام دیکھیں علماء کی مجالس میں بیٹھیں کہ رمضان میں ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کن کن کاموں سے بچنا ہے تاکہ ہم سے کوئی کمی کتاہی نہ ہو اور رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں نمبر پانچ ہم رمضان کے استقبال اس طرح سے نہ کریں کہ ہم رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہاں ان لوگوں کے لئے اجازت ہے جو لوگ ہر مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو شبان کے آخری دنوں میں بھی روزہ رکھ لیں تو کوئی حرش کی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو اس دن روزہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے نمبر چھے اسی طرح ہم رمضان کے استقبال کچھ اس طرح سے کریں کہ اگر ہم سے کچھ روزے پچھلے رمضان میں چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور شریع عذر کے تحت تو وہ روزے ہم اب تک نہیں رکھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ وہ تمام روزے رمضان سے پہلے شبان میں ہی رکھ لیں ام المومنین حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ان روزوں کو ہم شبان کے مہینے میں پورا کر لیتے نمبر ساتھ ویسے تو ہر مہینے جب چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے لیکن جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا ضرور پڑھیں اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ ہمیں یہ چاند مبارک کر برکت اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالی ہے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا استقبال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ